اسلام علیکم دوستو آزاد پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذہبان محمد اشپاک دوستو ایک سو تین سالہ شخص کی ستائیس سالہ خاتون سے شادی تصویر اور ویڈیوز وائرل ہو گئیں جی ہاں دوستو اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل آزاد پاکستان کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ تواتر کے ساتھ ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں دوستو پچھلے ماہ سے انڈونیشیا کے سوشل میڈیا پر جنوبی سولہ ویسی میں ہونے والے ایک متنازعہ شادی کی خبریں کافی وائرل ہیں یہ خبر ایک سو تین سالہ شخص اور ستائیس سالہ خاتون کی شادی کے بارے میں ہیں سوشل میڈیا کے بہت سے سارفین نے اس شادی کو ناپسند کرا دیا ہے جبکہ کچھ افراد اس پر مسائیہ تبصرے کرتے نظر آ رہے ہیں کچھ افراد ایسے بھی ہیں جو اس شادی کی خبر کو حقیقی ماننے پر تیار نہیں تاہم بہت سی نیوز آٹلیٹس نے تصدیق کی ہے کہ ایک سو تین سالہ پولنگ کٹے اور ستائیس سالہ انڈو اولونگ کی شادی جنوبی سولہ ویسی کے شہر سیوہ میں ہوئی ایک سو تین سالہ دھلہے کے بارے میں کہا چاہتا ہے کہ انہوں نے انیس سو پنتالیس سے لے کر انیس سو انچاس سکھ ہونے والی ڈچ نو آبادیاتی جنگ بھی لڑی دھلہ کے رشتہ داروں نے بھی اس شادی کی تصدیق کی ہے دھلہ اور دھلہن کے عمروں کے چھہتر سال کے فرق نے سب کو حیران کر دیا دلچسپ بات یہ ہے کہ دھلے نے اس شادی کے لیے دھلہن کے خاندان کو جو مہر دیا ہے وہ بھی غیر معمولی نہیں پونگ نے مہر میں انڈو کو پانچ میلین روپیہ یا تین سو ترسالیس ڈالر یا تقریباً چون ہزار پاکستانی روپیہ اور ایک سونے کی انگوٹی دی یہ جوڑا اس وقت جنوبی سولہ ویسی میں واقعہ پونگ کے گھر پر رہ رہا ہے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور ہاں چاہتے چاہتے ہمارے یوٹیوب چینل آزاد پاکستان کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا